السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین محبت ایک بہت ہی پاکیزہ اور حسین جذبہ ہے محبت ایک خوبصورت احساس ہے محبت انسان کو بہت سی خوشیاں دیتی ہے لیکن یہ محبت جب جائز ہو تب اور اگر یہ محبت ناجائز ہو تو پھر انسان کو بہت سارے نقصانات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں یہ محبت اگر اللہ سے ہو تو بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے یہ محبت اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے یہ محبت والدین سے ہو تو والدین کو راضی کیا جا سکتا ہے اور والدین کو راضی رکھنے میں رب بھی راضی رہتا ہے محبت کی کئی قسمیں ہوا کرتے ہیں محبت الگ الگ ٹائپ کا ہوا کرتا ہے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ماں باپ سے محبت کرتا ہے بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے شوہر بیوی کی محبت ہوتی ہے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے محبت ہوتی ہے اساتذہ سے محبت ہوتی ہے اور اساتذہ کی محبت اپنے شاگردوں سے ہوا کرتی ہے الگ الگ ٹائپ کی محبتیں ہوتی ہیں اور یہ محبت اگر اپنے حدود میں اپنے قیود میں اپنی لیمٹ میں ہے تو بہتر ہے اللہ رب العزت ایسی محبت کی قدر کرتا ہے اور یہ محبت وہ پاکیزہ جذبہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائیں آداب بتائیں ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اپنے رب سے اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے سورة توبہ کی ایک آیت کے اندر آٹھ چیزوں کا تذکرہ کیا قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا کہا اگر تمہارے ماں باپ تمہاری آل و اولاد بیٹے بیٹیاں شوہر بیوی بھائی بہن رشتہ دار مال تجارت بلڈنگیں ان آٹھ چیزوں کی محبت اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا آج دیکھیں کہ انسان ساری جائز محبتوں کو چھوڑ کر ایسی ایسی محبتوں میں گریفتار ہے کہ جن محبتوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے کہ جو محبت اللہ کی نظر میں ذرہ برابر بھی فائدے والی نہیں ہے ناچنے گانے والوں سے محبت یا اسی طریقے سے عشق اور معاشقے کے چکر اور برا ہو ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے محبت کے نام پر ایک دن کو خاص کر لیا ہے ایسی محبت جو ناجائز ہے جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے اور باقاعدہ اس دن کو یوم الحب کا نام دینا محبت کا نام دینا یوم عاشقہ کہنا عاشقوں کا دن ہے ایسی کونسی چیز ہے کہ آپ ایک دن محبت کے لیے خاص کر رہے ہیں اور اس محبت کے لیے جو ناجائز محبت ہے جو چھچوری محبت ہے جو محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایسے ایسے جوڑوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر اسی لڑکے کے لیے اسی لڑکی کا نکاح کا پیغام آ جائے اسی لڑکی سے شادی کرنے کی بات چلے تو وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا لیکن چونکہ ٹائم پاس ہے وقت گزاری ہے مزے کرنا ہے تھوڑے دن رہنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے یہ ساری چیزیں اللہ حرب العزت اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے اور یہ گلچھرے اڑانے کے لیے مزے لوٹنے کے لیے اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے یہاں وہاں پارکوں میں چوراہوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر یہ جوڑے آپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر غلط قسم کے کام اور آئی آشیا کرتے نظر آتے ہیں اور اسی کو لوگوں نے محبت والا دن کہہ رکھا ہے کہ یہ بڑے سچے محبت کرنے والے ہیں بڑا پیارا جوڑا ہے بہت زیادہ عشق کرنے والے ہیں اس چیز کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا ہے محبت وہ سچی ہے جو اسلامی شریعت کے حدود اور قیود میں ہو ورنہ اگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف جاتی ہے یعنی وہ محبت یا تو اللہ سے بڑھ کر کے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہو یا وہ محبت ایسی ہو جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے جس کی اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے تو ایسی محبت ناجائز محبت ہے خواہ اس کا بیس اس کی بنیاد اور ان لوگوں کے اپنی عقلوں کے حساب سے کتنی ہی سچی اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن دین کے اندر ایسی محبتوں کی گنجائش نہیں ہے اور یاد رکھو نوجوانوں اگر تم نے اپنی ذات کے ذریعے معاشرے کے اندر ایمان والوں کے درمیان بے حیائی فحاشی بدکاری کو فروغ دینے کی کوشش کیا تو ان اللہینا یحبونا ان تشیع الفحشت فی اللہینا آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرا کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بدکاری بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں دنیا میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے واللہو یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لئے کیا بہتر ہے اور تمہارے لئے کیا بہتر نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کے ہے کہ ہم اور آپ جائز محبتیں کریں وہ محبت جو دنیا میں بھی ہمارے لئے فائدے مند ہو آخرت میں بھی ہمارے لئے فائدے مند ہو اس لئے کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے لیکن یہ محبت سچی بنیادوں پر ہونی چاہیے یہ محبت جائز محبت ہونی چاہیے یہ محبت ناجائز اور چھچوری محبت نہیں ہونی چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو صحیح راستے پر باقی رہنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین و صل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برنید موسیقی